ماشاء اللہ محول بنا کے گئے ہمارے بھائی لڈو صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انظر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بھائی اصل بستوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ یہ سفر کر رہے تھے تینوں حضرات اس میں میں بھی تھا تین آدمی اس میں بیٹھے ہوئے تھے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ داد نہیں دے رہے تو تھوڑا صاحب کے چہرے پر مسکام دیکھنا چاہتا ہوں اب تھوڑا صاحب جب مسکرات دیں گے تو پھر ایک شیر پڑھوں گا اس میں آپ کے جذبات اور احساسات کا امتحان لوں گا اگر انشاءاللہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو یقین جانی میں اپنے پیچھ پہ آ گیا تو ایک رن لینے کا کبھی عادی نہیں رہا ہوں چھتکا اور چوکا سے کام لیتا ہوں سیدھے بانڈری کے باہر پھیک لے کی کوشش کروں گا بنی تو بنی نہ تو عبدالغنی تو یہ معاملہ چلے گا لیکن آپ ہمارا ساتھ دیں گے تب ایک بیٹھے ہوئے تھے تین آدمی بیٹھے ہوئے تھے ایک لکھنو کا تھا اور ایک جو ہے مہاراشتر کا تھا اور اسی طرح سے ایک جو ہے آپ کے ایک کرہی کا تھا اس میں ہمارے لڈو بھائی بھی موجود تھے یہ تینوں چل رہے تھے تو بھائی معاملہ تو ان دنوں بھائی اس موقع بہت زیادہ چل رہا ادھر میں نے دیکھا تو تینوں آدمی بیٹھے ہوئے تھے تو لکھنو کا ایک آدمی نکلا اور اپنے چیپ سے پانسو کے نوٹ کو نکالا بیڑی مومہ بنایا اور اسے پھوک دیا اور کہا دونوں کے طرف دیکھتے ہوئے کہ دیکھو یہ میری نوابی کا عالم ہے کہ پانسو کے نوٹ کو نکالا لمحے بر میں میں نے پھوک دیا مہاراشتر کے آدمی وہی پہ بیٹھے تھے ان کو دیکھا نہیں گیا تو اس نے آدمی کا عالم ہے کہ لمحے بر میں میں نے دوہزار کے نوٹ کو سائٹ کر دیا ہمارے لڈو بھائی بیٹھے ہوئے تھے دونوں اس کی طرف دیکھنے لگے دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے دو سے آگے تو نوٹ ہی نہیں ہے ہی نہیں لڈو بھائی تھوڑی دیر ایک منٹ وقفہ کیے سوچیں اور سوچنے کے بعد کھڑے بڑے ہو سوٹ کس نکالا سوٹ کس نکالنے کے بعد اس میں سے چیک بک نکالا اس پر لکھا پچیس لاک اور اس کے بعد دھتنا شروع کر دیئے تو آپ یہ کرہی کے لوگ ہیں جن کے ذہانت کا ہی عالم ہے تو تھوڑے اتنے شریف مت بن جائیے میں تو یہ کہا جاتا کہ اردو کا ایک آدمی ہے انجمن میں چپ ایسا نہیں ہے کہ اردو سے وہ بدگمان ہے ارے شوگر کا وہ مریض ہے پرہیز ہے اسے اردو کو لوگ کہتے ہیں میچی زبان ہے تو اگر آپ نہیں بولیں گے تو شک کے دائرے میں آ جائیں گے شاید آپ باطن ساب کے طبیلے سے ہیں تو تھوڑا سا آپ بولیں لے کے ایک شیر پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں دونوں ہاتھ کو نبی کے نام پر اٹھا کے اگمتہ لے کے بولیجے سبحان اللہ اگمتہ اور بولیجے چاہے کے سبحان اللہ یا اللہ جنہوں نے نبی کے نام پر ہاتھ کو اٹھا کے سبحان اللہ کہا ان سب کو مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے یا اللہ جنہوں نے نبی کے نام پر ایک ہاتھ کو اٹھایا ان کے ہاتھ میں کوئی لقوہ کوئی بیماری نتیجی ہے گا اور جنہوں نے سوستی اور کاہلی میں نہیں اٹھایا ان کے لئے اگلے سال دعا کروں گا جب بولاؤں گے ٹھیک ہے نا ایک شیر دیکھیں ہم نے بڑے بڑے دیکھے گھلان بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے تھوڑا سا بولے بھائی ادھر کے لوگ موہ میں لڈو رکھے ہوئے بھائی رکھے تو پھیک دیجئے خدا رہا صبح میں انشاءاللہ وہ رکھ لیجئے گا پھر بعد میں ادھر کے لوگ لگ رہا کہ بھائی بھائی جگہی میں کیا کروں آپ آئے ہیں کتنی صحبتوں کو برداشت کر کے میں جان سکتا ہوں آپ کی محبتوں آپ کی عقیدتوں کو سلام کر رہا ہوں کہ ناتے رسول آپ کھڑے ہو کر سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے کو قبول فرمائے درے رسول میں ہم نے بڑے بڑے دیکھے ارے غلام بنتے ہیں کیسے کھڑے کھڑے دیکھے ارے عجب ہے عشق جو بیمار اُٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے عجب ہے عشق جو بیمار اُٹھ نہیں سکتا وہ چاہتا ہے مدینہ پڑے پڑے دیکھے میں نہایتی عدو احترام کے ساتھ آپ ہر فیضے سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامئے ان کو نوازیں اس شعر کے ساتھ میں نے آواز دی ہے بڑے ہی راز کے ساتھ تم بھی آواز ملا تو میری آواز کے ساتھ سبان اللہ سبان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اندر بھائی کے دعائیں ملنے اشتھے اشتھے موجود علماء کرام شعرہ کرام دور درہ سے تشریف لائے ہوئے جتنے بھی لوگ اس مشاعرے میں تشریف لائے ہیں میں سارے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں خصوصاً لڑو بھائی مہتاب عالمرف لڑو صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کنوں نے اس علاقے میں اس طرح کا یہ پہلا ناکیا مشاعرہ منابت کیا اس کے لئے میں انہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور حضرت مولانا انظر حسین صاحب قاسمی متذلہ العالی دامت برکاتہم العالیہ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں شاعرہ ہندوستان اسات بستوی کوئی مبارک بات پیش کرتا ہوں دوستو ناتباد کا نقن ہوا ہے ناتباد سے قبل آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں دروش شریف پرنے اللہم صلی على محمد نبی الامی وعلى آلہ وصلیم تسلیمہ ناتباد محمد اللہ حضرت کرنا ہوں دوستو مرحبای جو عطا کرے عطا کرے نوادش آؤ تم کو دکھلاؤں آؤ تم کو دکھلاؤں رفعت رسول اللہ آئے ہائے 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 کیا بات ہے بھئے سباندر آؤ تم کو دکھلاؤں رفعت رسول اللہ جبرائیل کہتے ہیں جبرائیل کہتے ہیں خدمت رسول اللہ آئے ہائے کیا بات ہے بھئے سباندر آئے ہائے خدمت رسول اللہ کیا بات ہے بھئے سباندر جبرائیل کہتے ہیں آئے ہائے 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 خدمت رسول اللہ کیا بات ہے بھئے سباندر ہارام سباندر ہارام سباندر مرتبہ آئے ہائے 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 کیا بات ہے بھئے سباندر نازمِ اجلاس نازمِ مشاہرہ مجاہد حسنین حبیری سیتہ مڑی کیمہ خصوصی توجہ کا تعلیم شیر مدین مرتبہ 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 سہیدی کا کیا بات ہے اور کوئی کیا جانے کیا بات ہے مرتبہ شہیدی کا اور کوئی کیا جانے پوچھو حق دالہ سے پوچھو حق دالہ سے عظمتِ رسول اللہ پوچھو حق دالہ سے عظمتِ رسول اللہ حسان الہن میری مراد جناب غاری عبدالباطن صاحب باطن فیضی دامت برکات عورالیہ سے ان کی خصوصی توجہ کا تعلیم ہے شیر سمات فرمائے حاضر کرنا ہوں دوستو سمات فرمائے مرتبہ مرتبہ لوحِ عرشِ آسمِ ہو یا کی لوحِ عرشِ آسمِ ہو یا کی لوحِ قورِ آنِ مرتبہ یا کی لوحِ عرشِ آسمِ ہو مرتبہ 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 ہر چاہ جا نظر آئی شہرت رسول اللہ جو قاری ابن باطن صاحب کی نظر میں کرنا چاہتا دو دوستوں اوشیر جو کی مرداری میں نہیں اس لئے ذہن سے نکل گیا تھا اوشیر میں حضرت کرنا سمتھ فرمائیے یہ وہ ہیں جو دیتے ہیں سب کو تاج سلطانی یہ وہ ہیں جو دیتے ہیں سب کو تاج سلطانی صرف ایک پردہ ہے غربت رسول اللہ صرف ایک پردہ ہے غربت رسول اللہ مائک والے سے گزارش ہے کیوں سیڈنگ صحیح کریں بھائی آواز پکڑ رہا ہے بہت زیادہ مائک آواز کھیچ رہا ہے بہت خوب ہے خوب ہے بھائی میرے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت آپ تھوڑا سینو ہوگا پڑیں ایک کلام اور حضرت کرنا ہوں دوستو سماتھ فرمائیے کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے بھائی مگر اپن قرآن اپنی جگہ ہے کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل مگر اپن قرآن اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے کتابیں ہوئی ایک سے ایک نازل مگر اپن قرآن اپنی جگہ ہے ہدایت کے احقاں وہیں جان کتنے ہدایت کے احقاں وہیں جان کتنے محمد کا فرمہ میں اپنی جگہ ہے ہدایت کے احقاں وہیں جان کتنے محمد کا فرمہ میں اپنی جگہ ہے ہمارے محترم دوستو جناب تابیش لیہان صاحب جو مہت سے تشریف لائے ہیں ان کی خصوصی توجہ چاہوں گا دوستو اس شیر پہ سما فرمائیے اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے سرِ حشریاں قبر کی کون پھری میں نہ ہوگا کوئی جب کسی کا سہارا سرِ حشریاں قبر کی کون پھری میں نہ ہوگا کوئی جب کسی کا سہارا سرِ حشریاں قبر کی کون پھری میں نہ ہوگا جب کون پھری میں چھپائیں گے ہدایت کے اہدہ مہجان کتنے محمد کا فرما اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے کسی کی آئے ہے کسی کی کسی کی تمنہ ہے فردوس جنتیں کسی کی طبیعت میں ہے نام دولتیں کسی کی تمنہ ہے فردوس جنتیں کسی کی طبیعت میں ہے نام دولتیں کسی کی طبیعت میں ہے کسی کی طبیعت میں فردوس جنتیں کسی کی طبیعت میں ہے نام دولت ہمیں چاہیے موت قدموں پہ ان کے ہمیں چاہیے موت قدموں پہ ان کے ہمارا یہ ایمان اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے اور یہ بھی شیر حضرت محمد دوستو یہ عطا کریں وہیں جو ہوتے میں راج کے موتر زیبے چلے ماہو انجم پہ دنیا بسانے کہہ دیجئے سبحان اللہ یہ سبحان اللہ وہیں جو ہوتے میں راج کے موتر زیبے چلے ماہو انجم پہ دنیا بسانے وہیں جو ہوتے میں راج کے موتر زیبے چلے ماہو انجم پہ دنیا بسانے یہ میرا آج کی شب انہیں کیا خبر آج بھی لا مقا پر انہیں کیا خبر آج بھی لا مقا پر وہ محبوب انساء میں اپنی جگہ ہے اپنی جگہ ہے اور دوستو ایک شعر میں حاضر کرنا ہوں سمات فرمائیے کی وہ یقیناً وہ یقیناً مرکز ہے علم و ہنر میں آگے وہ یقیناً مرکز ہے علم و ہنر میں آگے جو سجن شاہِ مدینہ کے نگر میں آگے جو سجن شاہِ مدینہ کے نگر میں آگے گھر سے نکلے تھے نبی کو قتل کرنے کو عمر گھر سے نکلے تھے نبی کے قتل کرنے کو عمر خود ہی کچھ کے خود ہی کچھ کے دامنے خیر پشر میں آگے خود ہی کچھ کے دامنے خود ہی کچھ کے دامنے خیر پشر میں آگے وہ یقیناً مرکز ہے علم و ہنر میں آگے نوووو